نمازکار مارکیٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے اب آپ کو جانسی کے ایسے سڑک کا سفر دکھاتے ہیں جو آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا درستگیہ جانسی کے کانپور ہائیوے کا سفر ہے اور یہ ہائیوے سے آپ کو ہم سہر کے اندر لے کر آئیں گے یہاں پر آپ کو سڑک پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے اتنی خوبصورت لندن کی طرح نظر آنے والی ہے سڑک ساید آپ نے پہلی بار دیکھی ہوگی یہ دراصل میری مسترہ گاؤں کی طرف جانے والا راستہ ہے کبھی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ایسی سڑک جانسی کے میری مسترہ گاؤں کی طرف جانے والی بھی ہو سکتی ہے بلکل صحیح دیکھ رہے ہیں آپ اتنی خوبصورت سڑک جس کے دونہ طرف چونڑے چونڑے راستے اور بیچ میں آپ کو لائٹ لگی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کسی ایڈوینچر والے ہل اسٹیشن کی طرف کا سفر کر رہے ہوں لیکن اس سفر کا مزہ لیتے ہوگی جب آپ آنگے کا سفر کا مزہ لیں گے تو آپ کو جانسی سمارٹ سٹی جانسی کی اورزنلٹی ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پر یہاں پبلک سکول ہے جو جانسی کا بڑے گاؤں گیٹ بہار ہے اس کی ایک بڑی برانچ یہاں پر کھل گئی ہے یہ آپ سفر دیکھئے گا بس اس کے بعد کا حصتہ جانسی سمارٹ سٹی کی اس حقیقت کو آپ کو بیان کرے گا جس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے لندن سے سیدھا ہمیں گاؤں میں جا کے پٹک دیا وہ اس جتی آپ کو نظر آئے گے چلیے گا یہ سڑک اب ختم ہو چکی اور اس سڑک کے بعد یہ گڑے دار جگمگاتی ہچکو لکھاتی سڑک ہیں جو سیدھے جا کر آپ کو بڑا گاؤں گیٹ اندر کے حصے کو جھوڑتی ہیں جہاں سے آپ پلک گارڈن اور ان اس تھانوں پر جاتے ہیں یہ بابا کا آٹا کا اس تھان ہے جو میری گاؤں کی طرف کی علاقے میں بنا ہوا ہے یہاں پر گوسائیوں کے بہت پرانے مٹ ہوا کرتے تھے ان کی کئی سارے یہاں پر مندر بھی ہیں بابا کا آٹا کے نام سے یہ علاقہ پہنچانا جاتا ہے تو آپ لندن سے نکل کر آپ سیدھے ہندوستان کے گاؤں کی سڑکوں میں آ گئے ہیں کہنے کو یہ جہاں سے سمارٹ سٹی میں ہیں لیکن دونوں استطیقوں کو ہم نے آپ کو اس لیے دکھایا ہے تاکہ آپ جہاں سے کے باہر کے حصوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں تو گھر بیٹھے آپ ان حصوں کو بھی دیکھ لیں یہ جو پیلا پیلا مندر دکھ رہے ہیں یہ گوسائیوں کے مٹ ہیں جہاں سے جب گوسائیوں کو ساسن گو کرتا تھا اس سمارے کے یہاں پر مٹ ہیں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہاں سے راستہ جو سیدھا بڑا گاؤں گیٹ اندر کی طرف جاتا ہے وہاں کا یہ نظارہ آپ دیکھتے چلیے گا سڑک کتنی خوبصورت ہے اور کتنی ہچکولی دار ہے یہ ہم آپ کو لگاتار دکھاتے جائیں گے اور یہاں سے پھر ہم آپ کو کھارک ہوا سوڈے کھانکڑ کی ماسٹر کارلونی سمیت تمام علاقوں میں بھی گھومائیں گے تو آپ لگاتار ہماری رپورٹ کو دیکھتے رہیے گا ان رپورٹوں میں آپ کو سہر کے وہ حصے دکھائی دیں گے جن حصوں میں آپ دور دور کارلونیوں بیٹھ کر گھوم نہیں پاتے ہیں اور جہاں لوگوں کی کیا پریسانیاں ہیں ان پریسانیوں کو بھی نہیں جان پاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پرساسن ساسن کے ساتھ میں اس تامیے جن پرتی نیتی بھی ان سمسیاؤں کو دیکھیں اور ان کی نیدان کے بارے میں جروع سوچیں تاکہ یہاں رہنے والے لوگوں کو سبدہ ہو سکے اور بھائی بھی اچھی سڑکوں کا سفر کا مجھا لے سکیں تو فلاحل آپ کو لندن سے گاؤں تک کی سڑک کا یہ خوبصورت نجارہ خوبصورت اس لیے کہیں گے کہ دونوں اسٹکیاں ہیں پریسانی کی بھی ہے اور خوشی کی بھی ہے کیسا لگا یہ ہمیں ضرور بتائیے گا اور پرساسنے کا ادھکاری یہ دی اس رپورٹ کو دیکھیں تو تدکال اس معاملے کو سنگیان لیں جس سے لوگوں کی سمسیاؤں کا نیدان ہو سکے مارکیٹ سمباد کی رپورٹ جانسی مارکیٹ سمسی